نو یور برت اپنی اہمیت کو پہچانو ان لوگوں کی سیلیکشن کرو جو جندگی میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں جن کے ڈریم بڑے ہیں ان لوگوں کی سیلیکشن مت کرو ان کو اپنے سسٹم میں مت لے کے آؤ جو پلان دکھانے کے بعد بہانے بناتے ہیں جو کہتے ہیں یار مجھ سے نہیں ہوگا میں تمہیں پیسے تو دے دیتا ہوں تم ہی کر دینا یار میرے باس کی بات نہیں ہے یار دیکھ لینا یار ایسے لوگوں کو لاکر ڈیڈ ریشو مت بڑھاؤ پوری جندگی کی ٹینشن ہو سکتے ہیں کیونکہ جیسے وہ ویکتی جوائن کرتا ہے آپ کا ہو سکتا ہے کہ بونس انسینٹیو تیار ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس کے انٹری آتے ہی آپ کا 3500-5000 کا چیک بن جائے وہ تھوڑے سمیں کی خوشی اور لانگ ٹائم کے لیے آپ کے لیے ٹینشن ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسا ویکتی جو جندگی میں آگے جانا چاہتا ہے اس کے سپنے بڑے بڑے ہیں جو بہت جندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی اس کے حالات ایسے اچھے نہیں ہیں تو دوست اس ویکتی کے ساتھ آپ کو تھوڑے ٹائم کی ٹینشن لیکن پوری جندگی کی ٹینشن مل سکتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم لگائیے کیونکہ سفلتا کا جو تاج ہے وہ کسی کے سر پہ آپ دھکے سے نہیں پہنا سکتے اس کے لیے تاج سر کے لیے بنا لیکن ہر سر تاج کے لیے نہیں بنا اپنی اہمیت کو جانو مت کرو ان لوگوں کے ساتھ ٹائم پاس جو آپ کے سسٹم کی عجت نہیں کرتے جو آپ کی عجت نہیں کرتے ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اپنا سمیں مت برباد کرو جن کو اپنے سمیں کی قدر نہیں ہے اپنے آپ کو پہچانو ریال مائنے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ لوگوں کی سیلیکشن نہیں کرتے لوگ آپ کو چوج کرتے ہیں اگر آج آپ کو کوئی شوڑ کے جاتا ہے تو کمی اس کی نہیں ہے کمی خود کے اندر ہے جس دن آپ نے یہ انگلی لوگوں کی طرف اٹھانے سے پہلے اگر اپنی طرف گھمالی اس دن دوستو جندگی میں بہت بڑا بدلاب آ جائے گا آپ کا لوگ چنواب کرتے ہیں اگر کوئی چھوڑ کے جا رہا ہے اگر مالو آپ ویگی نہ لگا رہے ہیں لوگ آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں میں کمی ہیں کہیں نہ کہیں وہ کمی ہیں اپنے اندر تلاشو اس کو خوبی میں کنورٹ کروں میں آپ کو ایک بات باتاتا ہوں اپنی خوبی کو دیکھو آپ کیا کر سکتے ہیں یہ مت دیکھو جکھم مت کدیرو دو طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں ایک مکھی وہ ہوتی ہے پورا شریر بہت سندھر ہوتا ہے جہاں جکھم ہوتی ہیں وہاں بیٹھ جاتی ہے وہ صرف جکھم کو دیرتی ہے اور ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو گٹر کے پانی پہ بھی بیٹھ جائے تو اس کو بھی شاید میں کنورٹ کر دیتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اگر ابھی تکر اگر میرے میں یہ کوالٹی نہیں آئی کہ میں گٹر بالے پانی کو بھی شاید میں کنورٹ کر دوں میں ایک ایسا بیکتی جو جندگی میں کامجاب تو ہونا چاہتا ہے جس کے سپنے بڑے ہیں لیکن اس کے پاس ابھی کوئی راستہ نہیں ہے ایسے بیکتی کو پکڑ کے کامجاب کر دوں تو میں شاید والی مکھی ہوں لیکن اگر میں میرے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں اور میں کمییں ہی ڈونڈتا رہا ہوں کمییں ہی بکھیرتا رہا ہوں تو میں دوسری مکھی ہوں جو جکموں پہ بیٹھتی ہے وہ جکم دینے والی مکھی ہے جو گندگی پہ بیٹھتی ہے اپنی ورث کو پہچانو دیکھئے جو باج ہوتا ہے بہت سمان کی بلندیوں کو چھتا ہے باج کا مقابلہ دوسرا کوئی پکشی نہیں کر سکتا لیکن یہ حمد کوئی ہی رکھتا ہے اس کی گردن پہ چونچ مارنے کی حمد کوئی ہی رکھتا ہے کوئی کیا کرتا ہے باج کی گردن پہ بیٹھ کے اس کے بہاں پیٹھ پہ بیٹھ کے اس کی گردن پہ چونچ مارتا ہے تو باج کو درد ہوتی ہے لیکن باز اس بات کو سمجھتا ہے اپنی اہمیت کو پہچانتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو اور ہنچا لے جاتا ہے اسمان میں اتنا ہنچا لے جاتا ہے اتنا ہنچا لے جاتا ہے اتنا ہنچا لے جاتا ہے کیونکہ وہ تو اس کا روج کا اوڑنا ملتا ہے اس کا احسان یہ پروفیشن ہی ہے اوڑنا اور چکار پکڑنا وہ تو اس کی روج کی جندگی ہے تو وہ اپنی برت کو پہچانتا ہے وہ اپنی اہمیت کو جانتا ہے کوئے کے ساتھ نہیں فڑتا اوپر چلا جاتا ہے اتنا ہنچا چلے جاتا ہے جہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے پھر اس کو کمی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس کا روج کا کامہ وہ اس میں پرفیکٹ ہو چکا ہے کوئے اس میں پرفیکٹ نہیں ہوتا اور وہاں کوئے کو جب انچائی پہ جاتا ہے تو آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کے نیچے گھر جاتا ہے اس سے ایک شکشہ ملتی ہے کہ آپ کو کوئوں کے ساتھ بھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیو سافٹ کے باز ہو اپنی کوالٹی کو پہچانو شکر تک جانا ہے تو کوئے کو چھوڑ کے ہی جانا ہو ایک بار کی بات ہے کہ پورے شہر میں ڈھنڈورہ پیٹ دیا گیا کہ کتوں کی اور چیتے کی ریس ہو رہی ہے جی سر تو بہت لوگ دیکھنے آئے تو جس جگہ پہ جس پنجرے میں کتوں کو چیتے کو لگ لگ رکھا ہوا تھا وہاں سے سب ان کا جو دور تھا وہ تالے کھول دیئے گئے کتے بار آگئے لیکن چیتا بہی بیٹھا رہا ریڈی سٹیڈی گو ہوا کتے دوڑے لیکن چیتے نے اپنی ایک انگلی تک نہیں ہلائی لوگوں نے جب جو ریس کروانے والا تھا اس کو پوچھا بچوں نے پوچھا کہ چیتا آرام سے بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں نہیں دوڑ رہا اس نے بولا کہ چیتا کا کہنا یہ ہے کہ چیتا چیتا ہی ہے کتوں کے ساتھ دوڑ کے کیا ثابت کرے گا چیتا چیتا ہی ہے کتوں کی ریس میں چیتے کبھی دوڑا نہیں کرتے کتے کی ریس میں چیتے کبھی نہیں دوڑا کرتے چیتا چیتا ہی ہے کہ جس ریس میں تم جیت نہیں گئے تب بھی تم جلیلی ہو گئے کہ دوڑ بھی لگائی سالی کتے کے ساتھ اتنے پورے دن نہیں آئے کہتے ہیں جمی سے اٹھ کر آسمان کی بلندی تک جو آیا ہوگا جمی سے اٹھ کر آسمان کی بلندی تک جو آیا ہوگا مت پوچھو اس نے کیا کھویا اور کیا پایا ہوگا ریجیکشن لائف کا ایک حصہ ہے وہ ملتے رہیں گے لیکن نو یور ورث اپنے دل کو ٹکڑے مت کرو کہ میں نہیں کر سکتا یا مجھ سے نہیں ہوگا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں چنگاری کیا ہوتی ہے سات جون ایٹین نائنٹی تھری ایٹین نائنٹی تھری ہے نا سیون جون ایٹین نائنٹی تھری مہاتمہ گاندی ساؤتھ اپریقہ میں ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور انگریجوں نے ان کو فرسٹ کلاس سے اٹھا کر ٹرین سے باہر فینک دیا اس کوچ سے باہر فینک دیا اس کوچ میں اکیلے بھارتی نہیں تھے مہاتمہ گاندی اکیلے بھارتی نہیں تھے اور بھی تھے سمان اٹھایا بار مینک دیا سمان اٹھایا بار مینک دیا دھکے مار کے ان کو بھی بار نکال دیا لوگ اٹھے انہوں نے اپنی مٹی جھاڑی کون دیکھ رہا ہے اندوستان بہت دور ہے کون دیکھ رہا ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے جی رہے تھے کون دیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں وہ اس انسلٹ کو برداشت کر گئے اس رجیکشن کو برداشت کر گئے لیکن ایک شخص جس کا نام تھا مونداز کرم چند گاندی اس کو جب پھینکا گیا اس نے اس چیز کا برود کیا اس نے اپنا سمان اٹھانے سے پہلے مٹھیاں بھیج لی اور قسم کھائی چنگاری پیدا کر لی اپنے اندر یہ انگریجو جو تم نے چنگاری لگائی ہے یہ جبالہ بن کے ایک دن دیکھنا آج تو تم نے مجھے ٹرین سے پھینکا ہے میں تمہاری جڑیں اکھاڑ کر ہندوستان سے بار بھینکڑوں یہ چنگاری ایک ریکٹی کو لگی تھی اور اس چنگاری کی جبالہ بنی اور اس جبالہ میں انگریجو کی حکومت ختم ہو گئی یہ ہوتی ہے چنگاری دوستو چنگاری کسی کسی کو ہی لگتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چار لوگوں کی نو سنتے ہیں تو نہیں کر سکتا تو کونسا کام پکڑ لیا یہ تو اس سے نہیں ہوگا نہیں نہیں تو نہیں کر سکتا یہ تو کیا کرتا ہے چار گربالوں نے منع کر دیا چار رشتے داروں نے منع کر دیا پڑوسیوں نے منع کر دیا تو اس کی آگ تھنڈی پڑ جاتی ہے لیکن دوست جو مرد ہوتا ہے جس کے اندر گردہ ہوتا ہے نا وہ اس چنگاری کو پان کر رکھتا ہے اور ایک دن اب اس چنگاری سے مشار بنا دیتا ہے اور اپنی جندگی کو روشن تو کرتا ہے ساتھ میں جن لوگوں نے اس کے اوپر بشواس کیا ہوتا ہے ان کی جندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے آپ کو وہ والا بیکتی بننا ہے تو دوست آج کا ہم چپٹر آج کا پروگرام ہم یہی پر بائنڈ اپ کرتے ہیں میری بیسٹ بشیج میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بس ان جو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں ان کے اوپر آپ کو سیلیکشن کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے پروفیکشن لے کے آنی ہے تو آپ کی لائف میں اٹریکشن آئے گا پھر رجیکشن تو ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ بھئی دیکھو کہ اگر آپ نے کوئی لڑکی دیکھنے گئے آپ نے لڑکی کو منع کر دیا کہ بھے مجھے شادی نہیں کرنی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھے وہ لڑکی سوسائیڈ کر لے گئے بھی آپ کو جس طرح کا جو دماغ میں پکچر بنایا تھا اس سے وہ میل نہیں کھاتی آپ نے منع کر دیا تو رجیکشن ملنے پر وہ سوسائیڈ نہیں کر لیتی یا لڑکی نے لڑکی کو منع کر دیا تو اس کا عویر تعلیم نہیں کہ بھی چلو اس نے منع کر دیا آپ چلو لاتے ہیں آل آٹ آل آٹ سب کو شارٹ ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ جندگی کا حصہ ہے ہوتی ہے رجیکشن ملتے ہیں کئی وار آدمی جب اپنی کار کا لون پاس کروانے جاتا ہے تو چار جگہ پہ جا کے بھی اس کا لون پاس نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گاڑی نہیں ملے گی رجیکشن ملے تو اس کا یہ مطلب سوال ہے گاڑی نہیں ملے گی وہ تکڑ میں چلاتا ہے کہ کیسے گاڑی آئے گی وہ راستہ ڈھونڈتا ہے تو وہ راستہ ڈھونڈنا ہے اپنے آپ کو پہچاننا ہے اور پھر اپنی جندگی کو ایک مطلب سپارک کرنا ہے کہ ایسی جندگی بنا دینی ہے کہ اس جندگی کی جب کہانی لوگ سنیں تو دوستو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں لوگوں کی نیند اڑ جائیں ہر وقتی آپ کو فالو کرنا چاہے اپنا منٹر مانے اور میں یہ ویڈیو یوٹیوب پہ ڈالنے والا ہوں دیکھنا جرور اور لائک جرور کرنا کمنٹ جرور کرنا کیونکہ کمنٹ سے آپ ایک ثبوت دے دیتے ہو آپ آنے والی جنریشن کو ایک میسیز دے دیتے ہو کہ بھائی دیکھو آج سے دو سال پہلے آج کے جب چار سال بعد آپ کسی کو بتاؤ گے کہ بھائی سنجد ہمان کا ویڈیو دیکھو یا ہمارا ویڈیو دیکھو تو جب آپ بتائیں گے جب وہ بیکتی اس ویڈیو کو دیکھے گا تو اس میں آپ نے کوئی کمنٹ پاس کیا ہوگا تو اس میں آئے گا کہ چار سال پہلے انوکھی لال نے یہاں پہ کمنٹ کیا ہے تو آپ کی آپ کی جو ٹیم ہے وہ انسپائر ہوگی اس سے کہ ہماری اپلین جو کہہ رہی ہے وہ اس نے پند کیا دھوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو سپارکنگ سال ہوتی ہے نا چنگاری والی آتما تو جب وہ ٹریننگ لگاتی ہے سب میں چنگاری بھر دیتی ہے ٹھیک ہے ہم کو کرنا ہے کہ وہ ہم چنگاری کہاں کہاں جا کے لگاتے ہیں اور اسے کیا حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو چھوٹی سی ایک سٹوری ہے میرے پاس میں چاہتی ہوں کہ آپ سب سنیں اور اسے سکشہ لیں ایک بار ایک انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد وہ سدھا سورگ میں جاتا ہے جب وہ سدھا سورگ میں پہنچ جاتا تو وہ خود حیران ہوتا ہے کہ مجھے تو کوئی راستہ تیع نہیں کرنا پڑا میں نے تو بہت کچھ سنا تھا کہ مرنے کے بعد آتما کو اتنے دن کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے راستہ میں بڑے دکھ آتے ہیں تو اس کو کچھ کرنا نے پڑا سدھا ڈریکٹ سورگ میں پہنچ گیا اور دیوتاوں نے اس کا خوب سواغت کیا تو جب وہ اس نے وہ سب سواغت دیکھا تو وہ حیران تھا تو اس نے دیوتاوں کو پوچھا کہ میرا اتنا آدر ستکار یہ میرا سواغت کیوں کر رہے ہیں آپ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آتما بہت اچھی ہے آپ نے دنیا میں بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں آپ کا آپ کا جو بیبھار رہا لوگوں کے ساتھ آپ نے جو لوگوں کو آپ سنجھے دیمان سمجھ لیجئے کہ آپ نے جو لوگوں کو موٹیویٹ کیا اتنی اچھے چھے ٹریننگ دی جس سے کی لوگ جندگی میں کام جاب ہوئے تو آپ کی آتما بہت اچھی ہے اس لیے ہم نے آپ کو صدہ سبرگ دیا انہوں نے کہا کہ مجھے جکین نہیں ہو رہا کہ میری آتما واقعی میں اتنی شودہ اور اتنی اچھی تھی کہ میں نے اچھے کام کی ہے مجھے صدہ سبرگ ملا بولے کہ تم ایسا کرو تم ایک ور مانگو تم جو مانگو کہ ہم تمہیں وہی دیں گے تو اس نے کہا کہ میں نے تو سونا تھا کہ انسان مرنے کے بعد پہلے اس کو نرک کا دوار دیکھنا پڑھتا ہے جو اس نے گلتیاں کی ہوتی ہے تو میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے ایک بار نرک دیکھنا کی نرک کیسا ہوتا ہے سبرگ تمہیں بہت اچھا مجھے نرک بھی دیکھنا کیونکہ جی جاننے کی نرک کیسا ہوتا میں اس کے بارے بورا بورا سنا ہے تو نے کہ کوئی بات نہیں ہم تمہیں نرک لے جائیں کیونکہ تنہیں بھر مانگ ہمیں دینا پڑے گا تو وہ اس کو نرک میں چھوڑتے آئے جیسے وہ نرک میں پہنچا تو وہاں پہ سورغ سے بھی جیادہ اچھی ویوستہ تھی وہ خود حیران ہو گیا کہ میں نے سنا نرک میں بڑے دکھ ہوتے لوگ کو بڑی سجائیں دی جاتی ہیں تو یہ سب کیا میں تو کچھ دیکھ سنکے رکھا تھا یہ تو ایسا کچھ ہے نہیں یہاں پہ تو محول اتنا خوش نمو ہے میں خود سورغ بھول گیا نرک میں میرا دل لگ آکے بہت حیران ہو مجھے اس کے بارے آپ بتائیے انہیں نے کہا کہ جس کی آتما اچھی ہوتی ہے وہ جہاں بھی چلا جائے اس کو وہاں سورغ ہی دکھتا ہے اور جب تک تمہاری آتما یہاں نرک میں رہے گی تمہیں یہاں پر نرک دکھائی نہیں دے گا تمہیں سورغ ہی دکھائے دے گا اور سورغ ہی دکھے گا سورغ جیسا ہی رہیں جب تک تم یہاں پہ ہو تو کہنے کہ بھا کہ جس انسان کی پوزیٹیو تینک ہوتی ہے وہ سب لوگوں کے بارے میں اچھا سوچ سوچ سب کے بارے میں اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے اندر ایک چنگار بھرتا ہے کہ میں زندگی میں کام جاب ہو جاؤ گے میری ٹریننگ سے آگے بڑھ سکتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ سنو سمجھو اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرو تم بھی ویسے ہی آگے بڑھ جیسے میں بڑھ ہوں تو جو انسان اس کے بارے میں سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے سب لوگوں کے ساتھ اچھا ہو جاتا ہے تو میں کہنا چاہوں گی سنجھ دیمان سار آپ سب کے لئے بہت ساری محنت کرتے ہیں صبح شام رات ان کو کوئی کام نہیں ہوتا کمپیوٹر کے اوپر بیادے رہتے ہم لوگ چل جاتے کہ ہم تین ہم رہتے کہ چوتھا میمبر گائے ہمارا تو آپ سب لوگوں کے لئے بہت محنت کرتے ہیں کہ میں آپ سب لوگوں کو اچھا سکھا سکھا سکھوں جس کی بجے سے آپ سب لوگ اپنے سپنے پورے کر سکھو تو ایشور سے میں یہ دعا کروں گی کی جیسے ہم لوگ زندگی میں کام جاب ہوئے ہیں خوش رہتے ہیں سکھی رہتے ہیں ویسے سب لوگ خوش رہیں سکھی رہیں اور بہت آگے بڑھے thank you very much